موسیقی پاکستان کے صحافی محسن بیگ کے گھر میں پاکستان کے تحقیقاتی ادارے گھسائے انہوں نے اپنا دفع خود کرنے کی کوشش کی نتیجہ یہ نکلاکن کو گرفتار کر لیا گیا لیکن ابھی ابھی سیشن جج نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ ایف آئی اے کا ان کے گھر میں گھسنا غیر قانونی ہے پاکستان میں صحافیوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں جو ظلم ہو رہی ہیں خاص طور پر عمران خان کی حکومت میں وہ خبریں ہر مہینے سامنے آ رہی ہیں بلکہ ہر ہفتے سامنے آ رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ آج ہم تھرڈ اپینین میں بات چیت کریں گے ایک بلیس فیمی کے کیس کے کانٹیکس میں ایک شخص کو خانوال میں جس طرح بہیمانہ طریقے سے ماب نے مارا اس کے بعد یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا عمران خان دنیا سے اسلاموفوبیا کا جو مطالبہ کرتے ہیں اور تاکہ فرانس تک سے کرتے ہیں کیا ان کا کرنا بنتا ہے یہ باتیں ہیں جو بریسٹر حمید بشانی صاحب اپنے تھرڈ اپینین شو میں آج میرے ساتھ کریں گے ہمارے ساتھ جوڑیوں میں بریسٹر بشانی صاحب ویلکم بشانی صاحب تینکیو جناب طائر صاحب شکریہ بشانی صاحب بڑی ہی صورتحال افسوسناک ہے پہلے ہم صحافیوں کے معاملے سے بات کو شروع کرتے ہیں صحافیوں کے معاملے میں ہم نے گدشتہ ایک سال میں اوپر تلے جو ان پر حملے ہو رہے ہیں جو ان کے ساتھ ظلم ہو رہے ہیں وہ اتنے واقعات تیزی سے بڑھ رہے ہیں کہ خدشہ ہو رہا ہے کہ کہیں پاکستان صحافیانہ بے اعتدالیوں کے ذمہ میں ٹاپ میں ملک نہ گھنا جائے تو صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں جناب یہ تو صرف خدشہ کی بات نہیں بلکہ یہ تو بحقیقت بن چکی ہے کہ پاکستان جو موسٹ ڈینجرس کانٹریز ہیں صافیوں کے لیے ان میں اگر ٹاپ آف دی لسٹ نہیں ہے تو لسٹ میں کافی آگے آگے ہے اور آج سے نہیں بلکہ نائنٹی نائن سے ٹو تھاؤزن سے لے کے اگر آپ سارے سٹیٹس دیکھیں یا تا دوشمار دیکھیں تو بار بار پاکستان کے حوالے سے جو انٹرنیشنل رپورٹس آئی ہیں وہ ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑی اس حقیقت کا ازار کرتی ہیں جس میں یومر رائٹس کی رپورٹس ہیں خود صافیوں کی جو تنظیمیں ہیں رپورٹرز ویڈاوڈ بارڈرز اور اس طرح کی جو کریڈبل انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں ان کی رپورٹس ہیں تو اس میں تو کسی بیعث کی گنجائش ہی نہیں کہ وہ بہت ہی ڈینجرس قسم کا ایک زہون ہے جس میں صافیوں کو کام کرنے یا ان کا جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے یا جو ان کا اپنا رائٹ ہے لکھنے کا بولنے کا اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے اس پر سخت قسم کی نا صرف پابندیاں ہیں بلکہ لوگوں کو جانی خطرہ ہے کوئی اس طرح کا رائٹ ایکسرسائز کرنے کے نتیجے میں ان کو اپنی جان سے بھی آت انہیں پڑھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے رشتہ دیگر بیس سالوں میں مانیٹر کر کے دیکھیں کہ جو صافی ڈس اپیر ہوئے یا میسٹیریوسلی مار دیئے گے اس طرح کے پراسس کے اندر ظاہر ہے کہ وہ ایک کلیرلی ایک اس چیز کا ثبوت ہے کہ ان کے ساتھ برحال یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ کوئی آدھسا یا محض اتفاق نہیں ہے بلکہ ایک پلان قسم کی جو ہے وہ چیز تھی تو اب اس وقت یہ ہے کہ کافی جو صافی ہیں اس وقت پاکستان میں آن گراؤنڈ جو مختلف فورمز پہ جمع ہو چکے ہیں جو کہ وکٹم ہیں پریکٹیکلی کسی کو جاب سے نکال دیا گیا کسی کو گاونمنٹ کے اشارے پہ جو ہے وہ مختلف طریقوں سے تانگ کر کے دیوار سے لگا دیا گیا تاکہ وہ اپنے آپ کو ایکسپرس نہ کر سکیں تو یہ تو اب ٹاک آف تی ٹاؤن بن گئی ہے جس کا تازہ ترین مظاہرہ جو ہے وہ اس ابھی جو بیگ صاحب کی شکل میں ہوا لیکن اگر اس کیس کو چکے کچھ لوگ بہت پرسنلی بھی پرائم نیسٹر کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ انہوں نے جو بات کی یا کچھ لکھا یا بولا علمقہ بہت مالک ہیں ادارے کے خود نہیں لکھتے لیکن صافی جو ان کے اداروں میں لکھتے ہیں اس طرح سے اس میں جو ہے وہ کچھ ایسے آن ایزی قسم کے راز جو ہیں وہ آشکار ہوتے تھے جو عمران خان کی ذات پہ ذاتی طور پہ ایک پرابلم بنتے ہیں تو اگر یہ بات صحیح ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو پھر آپ یوں سمجھ لیں کہ حد ہوتی ہے نا کسی چیز کی کہ ایک تو آپ ملک کے اندر آپ نے ایک ایسی سیچویشن کریئٹ کی ہوئی ہے کہ جہاں پہ کسی کا بھی جو رائٹ ایکسپریشن ہے وہ محفوظ نہیں ہے لیکن نوبت یہاں تک آکے پانچ جائے کہ آپ کا پرائم نیسٹر جو ہے وہ ایک کلیرلی ایک گھنڈے کا کردار ادا کرے پرائم نیسٹر کی جو ذات ہوتی ہے اس میں ذاتی چیز کوئی نہیں ہوتی جیسا کہ وہ فرمانے کی کوشش کرتے ہیں اور اگر وہ فرمانے کی کوشش بھی کریں تو اس کی پھر جو امپلیمنٹریشن ہے وہ پورے پاکستان کے بیس کروڑ لوگوں پہ ہونی چاہیے لیکن پاکستان کے بیس کروڑ لوگوں کے گھرے بانوں میں ان کے برکے کے پیچھے ان کے نکاب کے اندر ان کی چار دیواری میں تو وہ نظر ڈالے میں ان کو کوئی شرم نہیں آتی ان کی ایجنسیاں جو ہیں وہ لوگوں کو ٹیپ کرتی ہیں لوگوں کا پیچھا کرتی ہیں اور لوگوں کے جو پرائیویٹ رائٹس ہیں جس میں کہ ہر طرح کے رائٹس جو جنرل زیاو لاک کی قانون سازی کے بعد وائلیٹ ہوئے کہ کوئی کیا کھاتا ہے کیا پیتا ہے کس سے ملتا ہے کس ہوتل میں ٹھہرتا ہے اس کی جو رائٹ ٹو موبیلیٹی ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ چیلنجڈ ہیں اور آپ لوگوں کی ذاتی زندگی میں میرے خیال میں اگر اس پہلو پہ ہم نے غور نہیں کیا لیکن پاکستان جو ہے اس کو آپ ون آف تا ٹاپ رینکنگ کنٹری میں ڈالیں گے جس میں لوگوں کی پرائیویٹ لائف جو ہے انویڈ کی جاتی ہے کہیں اسلام کے نام پہ کہیں آئین کے نام پہ کہیں سیکیورٹی کے نام پہ کہیں جو ہے وہ ملکی سالمیت کے نام پہ کہیں وفاداری کے نام پہ تو ایک ایسے ملک کے اندر آپ کیسے جو ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پرائیم نیسٹر کی ذات پہ کوئی تنقید کرے یا ان کے ساتھ کوئی ایسا سکینڈل آیا ہو اور وہ سکینڈل بھی سکینڈل اینی مور نہیں ہے چونکہ کپل آف یئرز اگو ان کی جو ایکس ہیں ریام خان انہوں نے اپنی کتاب میں لکھ دیا اور اگر کتاب میں غلط لکھ دیا تو پاکستان میں ایک کامن لہ کانون تو موجود ہے نا کامن لہ کانٹری ہے تو وہاں آپ لوگوں کو جو ہے وصو کر سکتے ہیں تین سال میں ڈیسیجن لے کے کتاب بھی بہن کرا سکتے ہیں ارجانے کا دعویٰ بھی کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے جو لکھا ان کے خلاف ان کے کہنے کے لئے کچھ نہیں تو اگر وہی بات کوئی صافی کہہ دے اشارے کنائے میں کہ جناب یہ جو بھی ان کے پسندیدہ شخص ہیں جو ایکس منسٹر ہیں ان کے ساتھ ان کا کوئی اگر تعلق ہے اور جو بھی بلانٹ جو ہے وہ کوئی سیکشوال یا کوئی رومنٹک افیلییشن ہے یا کوئی اس طرح کی ہے جس پہ ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے چونکہ لوگ آزاد ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ آپ جو ہے یہ جو اس طرح کی ارکات و سکنات چھپ چھپا کے خود کرنے کا تو اپنے آپ کو اہل اور پریولیج سمجھتے ہیں لیکن عوام جب کہہ رہے ہیں تو ان کو پراسیکیوٹ کرتے ہیں تو یہ غلط ہے تو اس پراسس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جسٹ اس چیز کا ثبوت ہے کہ پاکستان ایک بہت بڑی جیل بن چکا ہے ایز ایک کنٹری ایز ایک کنٹری جو ہے جس کے اندر لوگ زندہ نہیں ہیں بلکہ وہ مردوں کی طرح جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں ان کے کوئی حقوق نہیں ہیں ان کی کوئی پرائیویسی نہیں ہے ان کے کوئی رائٹس نہیں ہیں اور گھنڈا کر دی کہ حدیثہ تک پہنچ گئی کہ پہلے چلے ہمیں یہ اتراز ہوتا تھا کہ جی کوئی پولیس کانسٹیبل یا کوئی سطح کا آدمی جو ہے وہ کسی سے بتمیز ہی کرے یا کوئی تشادد کا راستہ اختیار کرے تو اب حالت یہ ہے کہ آپ پرائیویسی کے کوئی تنقید کریں تو آپ کو کوئی نہ کوئی اہدارہ جو ہے وہ اٹھا کے لے جائے یا آپ پہ تشادد کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے ایک طرح کا انڈ ہے پاکستان کو جو ایک وہاں پہ جو فریڈم آف ایکسپریشن اور سیول لیبرٹیز کے حوالے سے جس ہندیری گار میں پاکستان کو داکیلنے کی کوشش رائٹ فرام فورٹی سیون سے ہو رہی تھی اور بعض میں جو انٹینسیف آئی ہوئی زیاو لاک کے زمانے میں اور اس کے بعد وہ اپنا جو سرکل ہے ویشیس سرکل وہ کمپلیٹ کر چکا ہے اب میں حران اس بات پہ ہوں کہ اس ملک میں لوگوں نے ان چیزوں کے ساتھ سمجھوتا کیسے کر لیا اور وہ کیسے اپنے سارے رائٹس گیو اپ کرنے کے باوجود جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ زندہ ہیں اور روز مرہ کی زندگی اگزار رہے ہیں جس کی ایک ایک ایگزمپل آپ یہ دیکھ لیں تو اس کو آپ باقی صاحبیوں کے ساتھ بھی جوڑ کے دیکھیں جو پورا دن کسی نہ کسی کرائیسز کا شکار ہوتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے ان پہ ہاتھ ڈالا جا رہا ہوتا ہے پیچھ لے اگر ایک سال سے بھی ہم دیکھیں تو ایون جنگ کے مالک سے لے کے میر صاحب سے لے کے تو آ کے آمد میر تک جتنے لوگ آپ کے سامنے مسال ہیں کہ پورا دن جو ہے وہ انہوں نے اپنے کس سے کھولے ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کہاں کہاں کیا کیا ہوا اور سامنے ادالتو نے ان کو کس طرح ٹریٹ کیا میڈیا نے اور وہاں کی اسٹیبلشمنٹ نے تو یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کے تو آپ یوں سمجھ لیں کہ پاکستان ایک بہت بڑی جیل ہے جس کے اندر یومر رائٹس سیور لیبرٹیز اور فریڈم آف ایکسپریشن جیسے اس بات کرنے والے کو وہاں پہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ کوئی بدنی چاند سے اتر کے آیا یہ آدمی کون ہے بھائی بات کیا کر رہا ہے اس چیز کا اس سرزمین سے کیا تعلق بچائیں صاحب محسن بیک صاحب کے بارے میں پاکستان سے جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ وہ خود ڈیل دول والے صحافی ہیں جنہوں نے مدافعانہ کوشش کی اور ان کو اب یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ پاکستان میں یہی کلچر بن چکا ہے ادروائز وہ اٹھا لیے جاتے تو بشائن صاحب آپ پاکستان میں صحافیوں کے لیے یہی طریقہ رہ گیا جو محسن بیک نے کیا کہ اپنے آپ کو مسلح کر کے رکھیں اپنے آپ کو ویل ایکوپ کر کے رکھیں دو چار لوگ بھی آز پاس ہوں تاکہ وہ اڈلیس اٹھائے نہ جائیں دیکھیں جی یہ تو پریکٹس میں ثابت ہوا نا سپیسیفیکلی لا قانونیت کا وہ ہوتی ہیں ادالتیں اگر کسی کو تنگ کیا جاتا ہے صافی ہے کوئی عام شہری ہے اس کو ایک ان لا فولی رانگ فولی اٹھایا جائے اس کے حقوق کو سلم کیا جائے تو ظاہرہ آپ کوٹس میں جاتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ کوٹس کا جو رویہ ہے گزشتہ تین چار سالوں میں وہ تو جو بینظیر بوٹو کی زمان میں کینگرو کوٹس جو کینگرو جو آسٹریلیا کا انیمل ہے اس کے مقابلے میں بھی اب اگل ہی کوئی ٹرم جو ہے وہ ہمیں اجاد کرنی پڑے گی اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ یہ آپ دیکھیں کہ پاکستان میں عام صافی چلیں جو ہے یا عام آدمی تو دور کی بات ہے ممبر آف پارلیمنٹس تیک جو ہے ان کو جس طریقے سے ارسٹ کیا جاتا رہا اور جس طریقے سے ان کا جو ہے وہ بیل دینائے کی جاتی رہی ان کو جس طریقے سے پارلیمنٹ میں نہیں پیش کیا جاتا رہا اور اس طرح کے چارجز پہ جو آپ کی کورٹس میں کہیں آگے جا ہی نہیں رہیں یا تو آپ کے سامنے ایک جج بیٹھا ہوا ہے بھائی یہ کوئی کوئی دیوانی کیس نہیں ہے سیول کیس نہیں کہ آپ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں اور عیسائی ایشی میں مبتلا ہیں کہ میں تاریخ پہ تاریخ دیتا جاؤں گا ایک ممبر آف پارلیمنٹ جو ہے وہ اگر ارسٹ ہے اور اس کو سپیکر جو ہے وہ بھی اپنا جو اس کے عدالتی اختیارات ہیں وہ نہیں استعمال کرتا اس کی جو ہوتی ہے پارلیمنٹ میں پیش کرنے کا عمل بھی نہیں ہے اور اس کی زمانت کی آپ بات نہیں کرتے زمانت جو ہے وہ پوری دنیا میں جو کم از کم ہم کامن لا کے لوگ ہیں جس میں انڈیا پاکستان آسٹریلیا نامی نہ لیس ہے چلو پاکستان بھی اس میں شامل ہے پتہ نہیں کس طرح شامل ہے لیکن شامل ہے حالانکہ یہ کامن لا والوں کو اور کامن ولت والوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ بیل جو ہے یہ دینائے کرنا کوئی سزا نہیں ہے کہ کسی شخص کو اب سزا کے طور پر بیل دینائے کریں بیل کا پوری دنیا اس میں متفق سیول لاز میں بھی جو فرانس اور فرنچ اور اس طرح کے سپینش لاز ہیں اس میں بھی بیل کا مطلب صرف ایک ہوتا ہے جاج کے ذہن میں کہ کیا اگر میں اس آدمی کو جو ہے وہ آزاد کر دیتا ہوں وقتی طور پر جب تک اس کی پروسیڈنگ چل رہی ہے کیس چل رہا ہے تو کیا یہ بندہ جو ہے وہ کہیں بھاگ تو نہیں جائے گا واحد جو ایک ہے آرگومنٹ لائرز دیتے ہیں اس میں کہ بھائی یہ میرا کلائنٹ بھاگنے والا نہیں اس کے یہ یہ رشتے ناتے ہیں یہ یہ جڑے ہیں یہ یہ اس کے کاروبار ہیں یہ یہ ذمہ داری ہیں تو یہ بھاگ کے کون جائے گا یا ماضی میں اس نے کوئی ایسی عرکت نہیں کی اس طرح کے دلائل دے کے جاج کو صرف اس بات پر کنونس کیا جاتا ہے کہ یہ کوئی فلائٹ رسک نہیں یہ بندہ بھاگنے والا نہیں ہے لہذا بیل کوئی سزا نہیں ہے کہ اس نے یہ جرم کر دیا تو سزا ہے بلکہ وہ ایک اس کا رائٹ ہے اس میں صرف یہ تحفظ ہوتا ہے کہ یہ بندہ غائب نہ ہو جائے آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک میمبر آف پارلیمنٹ جو ہے وہ کہاں بھاگے گا جو آپ اس طریقے سے کسی کو ارسٹ کر کے اس کی بیل دینائے کریں اور پھر آپ نئے نئے مقدمات قائم کریں تو اس حساب سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سیچویشن ہے جس کی وجہ سے وہاں پہ ایک بہت بڑی تمام دروازے بند ہیں اور جب عدالتوں کے دروازے بند ہو جائیں آپ کو عدالتوں سے انصاف نہ ملے وہ لوگ بڑے تاریخی واقعات دوراتے ہیں کہ چرچل نے یہ کہا تھا کہ ہماری عدالتوں میں انصاف ہو یہ سب چیزیں بے مانی ہو گئی ہیں تو وہاں آپ اس عربے پہ اتر کے آئیں گے کہ آپ سیلف ڈیفنس کا راستہ اختیار کریں چونکہ ہمارے سامنے صافیوں کو اٹھایا گیا غائب کر دیا گیا یا ان کو مارا پیٹا گیا ان پہ ظلم و تشادد ہوا اور ان کو کوئی شنوائی نہیں ہوئی کسی قسم کی نہ کسی عدالت نے ان سے انصاف کیا نہ پارلیمنٹ نے نہ پرائیم نیسٹر نے نہ کسی نے تو یہی وہ مقام ہوتا ہے جب لوگ اپنے آپ کو اکیلے محسوس کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے طور پہ ہیں اور ہمیں اپنا ڈیفنس خود کرنا ہے اور یہ میں بتا دوں کہ اگر یہ رواد چل نکلا تو یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے یہ جو اس طرح کے یہ جالی قسم کے ادارے انہوں نے کھولے ہوئے ہیں ان کے مقابلے میں اہر آدمی جو ہے معصر ہے یا جس کے پاس کچھ فائننشل سٹینڈنگ ہے وہ دیس بیس آدمی اپنے ساتھ رکھ سکتا ہے اور پھر ظاہر ہے کہ یہی وہ صورت ہوتی ہے جو جا کے کسی ملک کو چلتے چلتے جو ہے وہ لیبنان کی طرح یا بیروت کی طرح یا اس طرح کے جو ہے وہ سیچویشن میں ڈال دیتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس کی طرف پاکستان چل نکلا ہے کہ جہاں پہ آپ کے ادارے لوگوں پہ پرسنل ہی عملہ کر کے ان کو اس طرح زود و کوب کریں ان کو ماریں پیٹیں اور کوئی آپ کی جو ہے وہ اس کی داد رسی کے بجائے آپ کی مزاک اڑائی جائے اور آپ پہ الٹے الزامات لگائے جائیں تو وہاں تو لوگ ظاہر ہے کانون اپنے ہاتھ میں لیں گے دیفینلی بشین صاحب آپ نے کہا کہ پاکستان ایک اب جیل کی صورت میں بن چکا ہے ہم نے گرشتہ کچھ دہائیوں میں دیکھا کہ بلیسپیمی کے جو کیسز ہوتے تھے جو لوگ جیل میں جاتے تھے تو کئیوں کو جیل میں مار دیا گیا اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ باہر یعنی اوپن فضا میں ہی ان کو مار دیا جاتا ہے سیالکوڑ کا واقعہ بھی ایک دو مہینے پرانا ہے تین روز پہلے خانیوال میں مار دیا تو آپ کا تو جو آرگومنٹ ہے وہ سچا ثابت ہو رہا ہے کہ اب جیل میں مارنی کی ضرورت نہیں ہے آپ کھلی فضا میں پھر رہے ہیں تو آپ کو مار دیا جائے گا تو یہ جو انٹالرنس ہے حکومت کی تو ہے ہی ہے عوان کی جو انٹالرنس ہے وہ بھی اب انتہاؤں کو چھو رہی ہے تو آپ اس صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں اپنی آرگومنٹ کی روشنی میں یہ جو آرگومنٹ ابھی میں دے رہا تھا اور میں نے بات کی ممبر آف پارلیمنٹ کی وہ میں اہلی وزیر کی بات کر رہا تھا نام لینا میں بول گیا اہلی وزیر کا کیس ایک کلاسیکل کیس ہے جو پاکستان کے سارے جوڈیشل سسٹم کو ٹیسٹ پہ ڈالتا ہے ٹرائل پہ ڈالتا ہے اور اس کو ریجیکٹ کرتا ہے کمپلیٹلی چونکہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اہلی وزیر جو اگر اس کی زمانہ تو ہو جائے جس کے ساتھ حوام ہیں اور جس نے ایک بہت بڑے ٹرائل پیریڈ میں ملیٹنسی کو تالبان کو اور خوفناک قسم کی جو فنڈامنٹلیس فورسز کے تھریٹس کو فیس کیا ہے سکیوٹی فورسز کو جس طریقے سے انہوں نے اس پہ بار بار عملے کیے فیس کیا ہے حوام کا الیکٹیڈ نوائندہ ہے ابھی یہ دیکھیں کل کراچی کے کوٹ میں ان کا جو ہے وہ نہ صرف ڈینائے ہو گئی بھیل بلکہ ایک نیا مقدمہ ان پہ قائم کر دیا گیا تو جہاں پہ آپ کا ایک ممبر آف پارلیمنٹ اور اس کی ہسٹری آپ کو پتا ہے کہ وہ اس نے دو تین دفعہ اس بات کا اذار کیا کہ مجھے کہا گیا کہ آپ جی ہم سے یہ سمجھوتا کر لیں یا اسٹبلشمنٹ کے ساتھ ہی اس بات پہ کمپرومائز کر رہے ہیں تو آپ یور فری ٹو گو تو جہاں پہ ایک ممبر آف پارلیمنٹ اور ناؤن قسم کا ایک ٹائپ کا سیلیبریٹی پالیٹیشن اس کے ساتھ آپ یہ ایشر کر سکتے ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس میں عام صافی جو ہے اس کے لیے کتنی ایک پروٹیکشن لا کے اندر موجود ہے کہ اگر ہم بات کریں کہ وہ اپنا کیس جو ہے وہ کوٹ میں لڑکے کس طریقے سے جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کر سکتا ہے تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے بات کی جناب اس کے ساتھ آپ بلاس فہمی کی بات کر رہے ہیں تو یہ بنیادی طور پہ تین چار چیزیں جو ہیں نا یہ آپ اس میں اتنے کلوزلی جڑ چکی ہیں اور اس میں ایک آپ کا ایک روایت بنا دی آپ نے اور اس کو آپ نے ایز ای نارم ایکسپٹ کر لیا مثلا فار اگزمپل کہ آپ یہ دیکھیں یہ بندہ جو اتنی بے دردی سے مارا گیا اب یہ کہتے ہیں جی کہ ذہنی طور پہ محضور تھا لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ ذہنی طور پہ زیادہ محضور تھا یا پاکستان کے وہ ازاروں لوگ ذہنی طور پہ زیادہ محضور تھے جنہوں نے یہ عرکت کی آپ کسی سائیکالوجسٹ بورڈ کو بٹھا لیں دنیا کے مہارین جو ہے مہار نفسیات کو اس میں تو کوئی شاکی گنجاش ہی نہیں کہ وہ ذہنی طور پہ مختلف تھا یہ وہ ایڈیفرنٹ گائے لیکن وہ کس حد تک ڈیفرنٹ تھا کہ کم از کم وہ جو ہے وہ ایک پور سکون پور آمن قسم کی زندگی تو گزار رہا تھا اپنی ارکتہ ارکاد کر رہا تھا لوگوں پہ عملے نہیں کر رہا تھا کسی کی اپنے آپ کو خدا کا سپائی نہیں سمع رہا تھا یا اس طرح کے مغالتوں میں وہ اتلا نہیں تھا ٹھیک ہے وہ منٹلی تھوڑا سا عام جو زندگی ہے اس سے تھوڑے سے دارے سے اٹکے ہوا ہوگا لیکن یہ جو ایزاروں لوگ جمع ہوئے اور ان کو کسائی کی طرح اس نے ان کو اس کو کاتا اس کو چیرا اور اس قدر جو وحشت ہے اس قدر جو بربریت ہے وہ جو آدمی ایکسرسائز کر رہا ہے جو آدمی اس کے ساتھ کھڑا ہے جو آدمی اس مجمع کا حصہ ہے کیا آپ کہہ سکتے ہیں وہ کسی طریقے سے اس کے اندر کوئی سینیٹی کوئی انسانیت کوئی اسلامیت جس کے نام پہ انہوں نے یہ سارا جو ہے وہ آج پاچ کھڑا کر رکھا ہے یہ وحشت اور بربریت کا بازار کر رکھا ہے اس میں سے کوئی چیز اس میں کوئی موجودگی کہ کوئی آثار آپ بتا سکتے ہیں مجھے کہ ایک ایسے ملک میں اور آپ کہتے ہیں یہ انسین تھا تو یہ جناب یہ پورا ملک جناب اس طریقے سے انسینیٹی کے راستے پہ آپ نے ڈال دیا ہے جرنل زیاد کے تفیل اور جب تک آپ کا رویہ یہی رہے گا کہ آپ نے ٹویٹ کر دینی ہے وہ ٹویٹ بھی ایک ایسی ان ناؤن زبان میں جو پاکستان کے نائنٹی نائن پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ جناب یہ اوکان سا جو کراؤڈ جسٹس جس کو ہم کہتے ہیں اس کا اردو ترجمہ کسی نے لکھا کوئی لکھنوں سے بندہ مانگایا ہوگا انہوں نے اردو دان جس نے اس کا ترجمہ کیا ہوا تھا جو کراؤڈ جسٹس ہوتا ہے جب حجوم جمع ہو کے تو لوگوں کو جو ہے وہ اس طرح کی زبان میں تاکہ کوئی نہ سمجھے خدا کرے والی جو بات ہے چونکہ اس سے آپ کے ووٹ ٹوٹتے ہیں اور یہ سلسلہ جو آئے روز ہوتا ہے ایوری سنگل ڈے ہوتا ہے کسی نہ کسی شکل میں ہوتا ہے کہیں واقعات اس طرح میڈیا کی اٹینشن کا باعث نہیں بنتے وہ وہاں پہ غائب ہو جاتے ہیں ہر دوسرے قدم پہ کوئی نہ کوئی آدمی کسی نہ کسی آدمی کوئی نہ کسی آدمی کوئی نہ دبا رہا ہے اس کو وکٹمائز کر رہا ہے تو جب تک آپ اس پورے مسئلے کو نہیں دیکھتے کہ ہم کیا یہ اب ہمارا مقادر بن چکا ہے کہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ اب کوئی بھی شخص جو ہے وہ زندہ نہیں رہ سکتا اپنے سانس نہیں لے سکتا اگر اس پر اس طرح کی کسی سیچویشن کا سامنے ہو تو اس کے لیے ظاہر ہے ٹویٹ سے آگے نکلنے والی بات ہے کہ آپ اس مائنسیٹ کو اٹیک کریں آپ ملک کے اندر قوانین میں تبدیلیاں لائیں ان لوگوں کو اگر آپ ایرسٹ کر لیتے ہیں ایک سال چھے مہینے جیل میں رکھ بھی لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ آنستے مسکراتے وہی زندگی میں وہی کام باقی کر دیتے ہیں تو اس سے تو مسئلے کا حل نہیں ہے تو یہ تو ہو نہیں رہا اور اس کی وجہ صاف ظاہر ہے کہ یہ جو ہے ووٹ کا مسئلہ ہے پاپولر پالیٹکس کا مسئلہ ہے اور حکمران طبقات جو ہیں وہ ایکسٹریمزم سے خوف زدہ ہیں پریکٹیکلی ایکسٹریمزم نے پاکستان کی سوسائٹی پہ گریفت جو ہے وہ مضبوط کر لی ہے وہ اس کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں جو چیزیں ان کو پسند ہیں سوسائٹی اس پہ چلتی ہے جو چیزیں ان کو پسند نہیں ہیں سوسائٹی اس کے قریب سے نہیں گزرتی دوسرا مطلب یہ ہے کہ افصل اقتدار ان کے پاس ہے اب وہاں پرائم نیسٹر کون بیٹھا ہوا ہے اجالی قسم کی دو نمبر لوگوں پہ مشتمل پارلیمنٹ اگر کہیں بیٹھی ہوئی ہے جس نے آج تحقیس پہ نہ کبھی کوئی بیان دیا نہ کوئی ریاکشن شو کیا نہ کبھی کوئی کمیٹی بنائی نہ کبھی کوئی کسی قسم کا جناب یہ تعلق شو کیا کہ بھائی یہ ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے پارلیمنٹ کا بھی کوئی تعلق ہے اگر کسی ملک کی کوئی پارلیمنٹ ہوتی تو اس پہ تو آج تک کتنی ڈیویٹ ہو چکے ہوتے اور اس کے انتیجے میں ظاہر ہے ایک رائے ہمہ اموار ہوتی پارلیمنٹ کے جو پانچ سو سات سو یہ ساری اوپر نیچے سینٹ اور یہ ملا کے تو جو ازار تک پانچنے والے لوگ ہیں ان میں سے کیا کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جس کا ضمیر زندہ ہے جس کا کوئی گھرے باں ہے اور وہ کسی فورم پہ آکے کسی پریس کانفرس میں یا بارلیمنٹ میں یہ کلیر سٹیٹمنٹ دے سکتا ہے کہ سٹاپ دس نانسنس اور ہم اس کے خلاف قانون بنائیں گے اور جو قانون اس کو تقویت دے رہا ہے ہم اس کو تبدیل کریں گے سوال ہی نہیں پتا ہوتا تو آپ کیا تواقع رکھتے ہیں کہ یہ آخری واقعہ تھا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بیگننگ ہے یہ آخری واقعہ نہیں بلکہ یہ بیگننگ ہے چونکہ اب لوگ ایک وہ سلپری سلوپ پہ چلنا شروع ہو چکے ہیں آپ نے پریکٹیکلی جو ہے وہ رول آف لار کو وائنڈ اپ کر کے سینیٹی کی ہر شکل کو وائنڈ اپ کر کے تو یہ ملک کا مقدر جو ہے وہ پاگلپن اور جنونیت کے عوالے کر دیا ہے کہ ان کو جس وقت مرضی جوش چڑے املا کر دیں برشان صاحب آپ نے عمران خان کی ٹویٹ کا ذکر کیا ٹویٹ تو وہ کرتے ہیں اور جیسے وہ کہہ دیتے ہیں کراؤک جسٹس تو اس میں بھی وہ لفظ جسٹس کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے یہ اب کراؤک جسٹس نہیں ہونا چاہیے یہ مجھے ہی کرنا چاہیے یہ طریقہ انصاف کوئی جسٹس پارٹی کوئی کرنا چاہیے لیکن برشان صاحب اس کے ساتھ ہے وہ پوری دنیا کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں لیکچر دیتے ہیں اسلاموفوبیا کا کہتے ہیں میرا مشن ہے میں نے دنیا سے اسلاموفوبیا کا خاتمہ کر کے رہنا ہے بھارت کو وہ ہر روز سلواتیں سنا رہے ہوتے ہیں اور وہ بھارت میں ایک مسکان خان کا واقعہ ہوا اور اس پہ بھی وہ کھلی بچی پھر رہی ہے وہ پولیٹیکل واقعہ ہے لیکن کسی نے گرفتار نہیں گیا کسی نے لا پتہ نہیں کیا پاکستان میں تو ابھی ہم نے پیچھے بات کی وہ صحافی کے ساتھ جس طرح ٹیٹ کیا فرانس جیسے ملک کو یہ لیکچر دیتے ہیں کہ آپ اسلاموفوبیا بڑھا رہے ہیں تو اس کو اگر آپ آخر میں کمپیر کریں اس ساری صورتحال کو تو کیسے آپ سمپ کرنا چاہیں گے لیکن اس کو اگر آپ کمپیر کریں تو بنیادی طور پہ آپ شرم سے پانی پانی انہیں والی بات جو ہوتی ہے نا ایسے کسی بھی یعنی یہ جو ہماری بعض چیزیں ایسی ہیں کہ مثلا آپ کو مسلمان سمجھا جاتا ہے خواہ آپ پریکٹیکلی اسلام پہ عمل کر رہے ہوئی نہ کر رہے ہوں یا آپ کے اپنے جو لائف سٹائل کیا ہے یا آپ کے نظریات کیا ہیں لیکن بعض چیزیں ہوتی ہیں جس میں آپ کو نیچرلی بریکٹ کر دیا جاتا ہے کہ مثلا آپ کا نام طاہر ہے تو ظاہر ہے کہیں کوئی انٹرنیشنل اسلام کے حوالے سے مسئلہ ہوگا تو آپ بھی اس میں آلٹی میٹلی جو ہے انوالب ہو جائیں گے تو اس طریقے سے کبھی کبھی ہمیں بہت بڑی شرمنگی ہوتی ہے کہ ایک ایسا ملک جس کے اندر اس طرح کے ناقابل تصور قسم کے ویشیانہ واقعات ہوتے ہیں باربیرک انسپیکیبل قسم کی ٹریٹمنٹ تو یور آن پیپل اور ایسے پیپل جو کہ ذہنی طور پہ معذور ہیں کین یو امیجن یا ایسے لوگ جو وہاں پہ جو ہے ویزیٹر ہیں یا جس طرح وہ سری لنکن نوجوان کا واقعہ ہوا تھا تو اس ملک کا پرائم نیسٹر کے اندر اتنی احمد ہے کہ وہ دنیا کا بتائے کہ دنیا میں ہمیں اسلامافوبیا کا سامنا ہے اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کونسا فوبیا ہے جس کا سامنا آپ نے اپنے ملک کے اندر کیا ہوا ہے اور اس کو باقعدہ لیگل پروٹیکشن بھی ہوئی ہے قانونی تفض دیا ہوا ہے اور آپ نے پارلیمنٹ میں ایک ایسا ڈسکریمنٹوری قسم کا لاب نایا ہوا ہے جس سے فائدہ اٹھا کے آپ کی پولیس آپ کے ماجسٹریٹ چونکہ اگر آپ اس کو پورا دیکھیں گے یہ سلسلہ چل کس طرح رہا ہے یہ سلسلہ چل اس لیے رہا ہے کہ پولیس کرویا مختلف ہے کہ جب اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو وہ لوگوں کو اس طرح ڈیل نہیں کرتے جس طرح وہ کرمینلز کو کرتے ہیں ہم نے ایسے واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھے جب پولیس والوں نے ان کو پروٹوکول دیا چائے پیش کی کھانے پیش کیے اور ان کو بی آئی پی ٹریٹمنٹ دی ہم نے ایسے واقعات دیکھے جب ماجسٹریٹ جو ہیں وہ انڈر پریشر ہو کے تو انہوں نے ڈیسیجن میکنگ میں بہت بڑی خوفناک قسم کے جو ہے غیر متوازن اور آن بیلنس قسم کے جو ہے وہ ڈیسیجن دیئے ایون آپ ٹو آئی کوٹ اور سپریم کوٹ یہ ساری مسالیں سوسائیٹی میں اگر کوئی بولتا ہے تو وہ آپ سلمان تاثیر سے لے کے وہ سارے واقعات دیکھیں اور جنہوں نے یہ کام کیے ان کے واقعات بھی دیکھیں قادری اور اس ٹائب کے لوگ ان کو کیسے ہیرو بنائے دیا جس سوسائیٹی کے اندر ظلم تشدد اور مذہب کے نام پہ نظریات کے نام پہ خیالات کے نام پہ یا آپ کی اپنے اقاعد کے نام پہ اس طرح کی ایک پیٹرن ہے کہ وہاں پہ آپ نے پوری سوسائیٹی کو اس پوری دلدل میں جو ہے وہ ڈالا ہوا ہے اس میں بیٹھ کے یہ آزان دیتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں اسلام آفوبیا کا خطرہ ہے اور فرانس جیسی سیویلائز کنٹری کو اس نے دنیا میں سیویل لیبرٹیز شہری آزادیوں اور انسانی حقوق کی بنیاد ڈالی ہے اس کو مشہورے دیتے ہیں آپ اپنے قانون ٹھیک کریں اور اپنا قانون نظر نہیں آتا ان کو دنیا کا سب سے سیاہ ترین قانون جو ہے اگر آپ امتیازی سلوک کے حوالے سے دیکھیں اقاعد کے نام پہ ریس اور کلر کے نام پہ اور اس طرح کی چیزوں پہ تو وہ پاکستان میں ہے وہ آپ کو بالکل سائی نظر آتا ہے اور آپ کو اسلاما فوبیا یہ جو آپ کے اقنام ایک ریفیجی جو دنیا میں جا کے مزدوریاں کرتے ہیں اور جب چار ڈالر ان کی جیب میں آ جاتے ہیں تو ان کا دماغ عباہ میں انہوں شروع ہو جاتا ہے اور وہ اس ملک کوئی جو ہے وہ کوئی کفر و گڑ کا کوئی کوئی جناب شرک کا گڑ سمجھنے شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے خلاف بندوق تک کٹھونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں ان کی پروٹیکشن کے لیے آپ کو فرانس کی پارلیمنٹ کو بٹھا کے تو قانون بنانے کا لکچر دے رہے ہیں جس ملک میں یہ حکمران ہیں اس ملک کے بارے میں کوئی کیا بات کرے اور اس کے فیوچر کے بارے میں کوئی کیا بات کرے یہ جس کو کہتے ہیں نا وہ آپ ایک بند ٹانل کے اندر ہیں جس کے آخری آپ اس پہ کھڑے ہیں اور کسی وقت بھی آپ اس گہری کھائی میں چلانگ لگانے والے ہیں بیس کروڑ لوگوں کو لے کے ڈوبیں گے یہ میں آپ کو بتا دوں پرچانی صاحب بہت شکریہ آپ نے اپنے ویوز کا اظہار کیا اور صورتحال واقعی بہت گمبیر ہے اور جس کنسرنز کو آپ شیئر کر رہے ہیں ویوز کے ساتھ ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ کنسرنز پاکستان کی ایتھارٹیز تک بھی پہنچیں گے پہنچنے چاہیے اور پھر وہ احساس کر کے اگر کوئی بہتری کی ران تھوڑی بھی نکل سکے تو آپ کی بات چیت کا ایک بہت بڑا ریوارڈ ہے ادروائز جو اویرنیس کر رہے ہیں آپ اپنے ویوز سے وہ تو ایک ریوارڈ ہے ہی ہے اگر تھے آپ بریستر حمید بشانی صاحب کی انہوں نے اس وقت پاکستان میں جو ان ٹالرنس کی انتہائیں ہیں ان کو اینالائز کیا آپ تھرڈ اپینین کو ہر افتے دیکھتے ہیں ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب کے چینل سبسکرائب کیجئے اور اسی چینل پہ آپ اگر ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کریں گے تو آپ ہمیں کریڈٹ کارڈ کے ذریعے پی پال کے ذریعے یا آپ پیٹریون کے ذریعے ہمیں کانٹیبیوٹ کر سکتے ہیں آج کا تھرڈ اپینین بریستر حمید بشانی اور میرے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ موسیقی